بسم اللہ الرحمن الرحیم آفیس ٹائمنگ کا ٹائمنگ ہے میں اپنا وقت نکال کے آپ کو آپ کی کالز لیتا ہوں میری صرف اتنی سی التجاہ ہے کہ اگر آپ کو تین سے پانچ بجے تک ٹائم نہیں ملتا تو مجھے وائس میسج کر دیں میرا نمبر ہے 0347 0006619 آپ مجھے وائس میسج کر دیں میں آپ کے وائس میسج کا جواب دے دیا کروں گا جب بھی مجھے فری ٹائم ملے میری آفیس ٹائمنگ کا تھوڑا سا خیال رکھیں میں اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں نہ کہ یہ ہو کہ میری آفیس ٹائمنگ میں ڈسٹربنس اور یہ سلسلہ یہاں پہ ختم ہو جائے خدا نہ خواستہ انویسٹیگیشن پہ میں نے آپ کو ایک لیکچر دیا جو انویسٹیگیشن کا پارٹ ون تھا آج میں دوسرا بتاتا ہوں کہ اڈمیٹڈ فیکٹ کے مقدمہ درج ہونے کے بعد انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے اب مدعی جس کو فوجداری لینگویج میں مستغیس بھی کہتے ہیں مدعی یا مستغیس یہ ایک پارٹی ہوتی ہے اور ملزمان ایک پارٹی ہوتی ہے اب یہ اپنے مافیو ضمیر میں بات بٹھا لیں کہ اگر اے نے بطور مستغیس ایک مقدمہ درج ریجسٹر کروایا ہے بی اینڈ سی کے خلاف تو یہ لازمی نہیں ہے کہ اے تمام ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہو گیا اور اب ملزمان ہی ہیں جنہوں نے اپنی صفائی دینی ہے ملزمان کے ذہن میں ایک چیز اس معاشرے میں اس پولس ڈپارٹمنٹ نے بٹھا دی ہوئی ہے کہ آپ ملزم ہیں تو ملزم ہی رہنا ہے ایسا نہیں ہوتا کئی وکڈ اور بڑے شروڈ قسم کے لٹیگنٹس ہوتے ہیں کہ جرم بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے اور مقدمہ بھی وہی درج ریجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں اور مقدمہ جو درج ریجسٹر جس کے اوپر کروا رہے ہوتے ہیں ایکچلی مظلوم وہ ہوتا ہے تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دورانے انویسٹیگیشن اگر آپ نے ایچ اینڈ ایوری فیکٹ آئی او کو بتا دیا ہے آئی او ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ جب اس کے سامنے سارے حقائق آجے اور ان حقائق کی روشنی میں مدعی ملزم بنتا ہے ملزمان مدعی بنتے ہیں تو آئی او ان ملزمان کو مدعی کی فرست میں لے کے آئے گا اور مدعی کو ملزم کی فرست میں لے کے آئے گا دوسری بات اگر آئی او نہیں مانتا تو کوٹ یہ کر سکتی ہے اس لیے اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ کو کسی نے ملزم بنا دیا ہے تو آپ نے پروپر طریقے سے انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہے اگر آپ گھر سے ہارے ہوئے جائیں گے اگر آپ مایوسانہ سوچیں علاقہ کی بڑوں کی لے کے جائیں گے کہ بھئی اب آپ فس گئے ہو اب آپ نے پولیس والے کے ساتھ شیک اینڈ کر کے ہی معاملات کو سیدھا کرنا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ یہ سوچ کے انویسٹیگیشن میں اپنا ہاتھ نرم رکھیں کہ پولیس والے نے کہا ہے چھوڑ دوں گا کوئی حل نہیں ہے قانون کی کتاب کوئی آپ کو حل نہیں دیتی حل کب دیتی ہے آپ اپنا برپور ڈیفینس کریں آپ ہر چیز صفہ مثل پہ لے کے آئیں آپ بے گناہ ہیں آپ نے ہر چیز صفہ مثل پہ لے آئی آئیو نہیں مانتا آئیو نہیں مانتا تو قانون کیا کہتا ہے قانون کہتا ہے کہ جب فائل چلان کی شکل میں عدالت کے سامنے آئے گی تو عدالت پولیس کے کہے کی پابند نہیں ہے اپسی ڈکسٹ آف پولیس از نٹ بائنڈنگ اپان دی کورس پولیس کا کہا پابند نہیں ہے عدالت کے وہ مانے گی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پولیس کا کہا عدالت مانے گی نہیں عدالت پابند نہیں ہے عدالت تمام فائل کو دیکھے گی تمام شواہد کو جانچے گی جانچنے کے بعد دیکھے گی کہ پولیس نے اگر بے گناہ کیا درست کیا ٹھیک ہے پولیس نے اگر بے گناہ کیا غلط کیا تو وہ اس کو گناہگار کی شکل میں بلا لے گی اور اگر پولیس نے گناہگار لکھا ہے غلط لکھا ہے تو عدالت جانچنے کے بعد اس کو بے گناہگار دے گی ہم اس گرداب میں فس جاتے ہیں کہ پولیس نے جو کہا وہ عدالت نے ماننا ہے بھائی پولیس نے جو کہا اگر تو اس کے پیچھے کوئی میٹیریل ہے جو صفحہ مثل پر موجود ہے تو پھر تو عدالتیں مانیں گی لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایلیگیشن آپ پہ لگائی گئی ہے آپ اس کو نلیفائی کر رہے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ذریعے تو پولیس پھر آپ کو گناہ گار لکھ رہی ہے تو پھر عدالتیں نہیں اس کو مانیں گی عدالتیں آپ کو بے گناہ ہی تصور کریں گی عدالتیں اس میں بدنیتی پولیس کی ہی تصور کرے گی عدالتیں اس میں بدنیتی مدعی کی ہی تصور کرے گی سپوز اب آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ جی مدعی کہتا ہے کہ میں فلان وقت فلان دن فلان مہینے فلان سال ہمرا گروگواہان موجود تھا کہ آٹھ بجے ملزمان اے بی سی اور آپ آئے انہوں نے فائرنگ کی اس فائرنگ کے نتیجے میں مجھے اور گواہان کو فائر لگے اور یہ موقع سے دمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے اب آپ کو نامزد کر دیا گیا سپیسفک رول کے ساتھ کہ آپ موقع پر اس وقت آئے آپ مسلح تھے آپ نے فائرنگ کی آپ کا فائر مدعی کو یا اس کے گواہ کو لگا یہ ایک سپیسفک ایلیگیشن ہے اب انویسٹیگیشن ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے انڈ پہ پولیس سپوس پولیس لکھ دیتی ہے کہ آپ اس کی تفتیش کے مطابق گناہگار پائے گئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر آپ نے جو اب بتانے لگا ہوں یہ سارا کچھ آئیو کو پروائیڈ کیا ہوا ہے اور وہ صفہ مسل کا حصہ ہے تو یہ گناہگاری ڈسٹ من میں جج ڈال دے گا عدالت اس کو ڈسٹ من میں پھینک دے گی عدالت بلکہ لکھے گی کہ یہ آئیو کی بدنیتی ہے کہ مستغیث کے ساتھ مل گیا ہے اور آپ کو غلط گناہگار قرار دیا ہے کیا چیزیں سب سے پہلے ادم موجود گی آپ اس کو اپنے بیان میں بقاعدہ طور پر کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس دن اس مہینے اس سال میں اس جگہ پر گیا ہی نہیں تھا اب یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں گیا نہیں تھا میں اس وقت کہاں تھا وہ آپ اپنے بیان میں لکھتے ہیں کہ میں اس وقت اس فلاں جگہ پر تھا اور فلاں جگہ لکھنا کافی نہیں ہے فلاں جگہ پر فلاں فلاں بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا یہ جھوٹ بولتے ہیں اب یہاں پہ بھی آپ کا کام نہیں رکھتا اس کے ساتھ آپ نے وہ فلاں فلاں بندوں کے بیان الفی دینے ہے کہ ہاں جی یہ اس وقت تو ہمارے پاس موجود تھا اب یہاں پہ بھی کام نہیں رکھتا اب آپ اپنا فون نمبر دیں پولس والے کو کہ میرا فون کا کال ڈیٹا ریکارڈ نکلوائیں سی ڈی آر نکلوائیں وہ کال ڈیٹا ریکارڈ نکلوائے جاتا ہے اور اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت اس موبائل جو کہ آپ کا ملکیتی ہے آپ کے اندر چلتا ہے آپ اس کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں تینوں باتیں میں بتا رہا ہوں غور سے سنیے گا آپ اسے استعمال کر رہے ہیں آپ کا ملکیتی ہے آپ کے قبضے میں ہے وہ موبائل اس وقت جائے وقوع کی رینج میں نہیں تھا جہاں پہ وقوع سرزرد ہوا جہاں پہ ان کو فائر رگے وہاں پہ نہیں وہ کسی اور جگہ شور ہے اب آپ نے اپنی پلی آف اہلی بھائی ادم مجودگی آپ نے بتا دی کہ میں ادھر نہیں تھا میں فلاں جگہ پہ تھا فلاں بندوں کے ساتھ تھا فلاں بندوں کے بیان الفی آگے آپ نے سی ڈی آر نکلوا لی اب یہ ساری چیزوں کو ریبٹ کرنے کے لیے اس صفحہ مثل پہ کچھ ہونا چاہیے فائل پہ ان ساری چیزوں کو ریبٹ کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے اگر ریبٹل میں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی مواد کوئی دستاویز صفحہ مثل کا حصہ نہیں ہے تو آئیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بے گناہ ڈکلیئر کرے صرف وہ بے گناہ کر سکتا ہے کیوں؟ مستغیص کا اپنا بیان ہے کہ آپ موقع پر آئے مستغیص کا اپنا بیان ہے آپ مسلح تھے مستغیص کا اپنا بیان ہے کہ آپ نے فائر کیے مستغیص کا اپنا بیان ہے کہ آپ کے کیے ہوئے فائر فلان کو لگے